ذکرِ آفینہ انناس امامِ سجاد غیز کے زبط کا اکاس امامِ سجاد بے اماں قافلے کی آس امامِ سجاد فطرِ آزادی کا احساس امامِ سجاد جس نے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کیا جس نے زنجیر کی جھنکار کو تلوار کیا ہوئے عصمت کی بھی تاریق میں کیسے سجدے کیے ہر آنے رسولِ عربی نے سجدے کتنے آلہ تھے جو حیدر نے کیے تھے سجدے کیسے عرفان تھے حسین ابن علی کے سجدے اور سارے معصوم عبادات کی بنیاد ہوئے صرف سجاد مگر سیدے سجاد ہوئے زینہِ بامِ شفاعت ہیں جنابِ سجاد نائبِ فقرِ رسالت ہیں جنابِ سجاد مصحفِ در سے سیادت ہیں جنابِ سجاد ان کا کردار بتاتا ہے امامت کیا ہے ان کی خاموشی سے پوچھو کے شجاعت کیا ہے ان کی خاموشی سے پوچھو کے شجاعت کیا ہے شکر کی آخری منزل ہیں جنابِ سجاد مزرعِ سبر کا حاصل ہیں جنابِ سجاد ظلمِ طوفا ہے تو ساحل ہیں جنابِ سجاد سجدہ کہتا ہے میرا دل ہیں جنابِ سجاد بیڑیاں پاؤں میں ہیں ہاتھ میں زنجیریں ہیں لپِ آزاد یہ انسان کی تکبیریں ہیں اور ذکرِ نیماتِ الٰہی پہ کبھی سجدہ ہیں خدرتِ دین پناہی پہ کبھی سجدہ ہیں اپنی بالیدہ نگاہی پہ کبھی سجدہ ہے فکرِ ظالم کی تباہی پہ کبھی سجدہ ہے اور سرِ اقدا سے ہی سارے دل جاں تک سجدہ بس جہاں تک حدِ امکا ہے وہاں تک سجدہ اور فقرِ سجدے کو ہے ساجد ہیں جنابِ سجاد زہد کو ناز ہے زاہد ہیں جنابِ سجاد یہ ازاں کہتی ہے شاہد ہیں جنابِ سجاد خوش ہے معبود کے عابد ہیں جنابِ سجاد خوش شہیدوں کا ہے گر کرب و بلا میں شامل ان کا سجدہ بھی تو ہے خاکِ شفا میں شامل ان کا سجدہ بھی تو ہے خاکِ شفا میں شامل اور جب ہوا خیر سے دنیا میں ظہورِ سجاد آتے ہی پہلے کیا سجدہِ خلاقِ عباد بھائی کی پہلی خوشی دیکھ کے زینب ہوں انشاد دی دعا ہے درِ سف درنے رہے یہ آباد وہی بازو وہی گیسو وہی اب روئے علی گود میں لے کے علی دیکھتے تھے روئے علی گود میں لے کے علی دیکھتے تھے روئے علی آدمِ عالِ محمد ہے جنابِ سجاد کس قدر اشرف و امجد ہے جنابِ سجاد وارثِ ممبرِ احمد ہے جنابِ سجاد نسلِ سادات تیرے جد ہے امامِ سجاد اور مرکزِ فاخر میرے تابہ عبد ہے عابد زید کا بیٹا ہوں میں میرے بھی جد ہے عابد زید کا بیٹا ہوں میں بھی میرے جد ہے عابد اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم اور بہت بہت جو ہیں وہ مبارک بادیاں وصول ہوں جناب آج کا ہم جو پروگرام کر رہے ہیں جناب امامِ زین العابدین جناب امام مولا سجاد کی ظہور کا پروگرام ہے اور یہ پروگرام جو ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں سنہ علی بیت کی طرف سے اور اس وقت یہ جتنے بھی آپ مومنین مومناز سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو ہماری طرف سے ہزاری ٹیلیویزن کی جانا سے دلی مبارک بادیں قبول ہو اور ناظرین فارمیٹ جو ہے وہ بہت سیدھا سادھا فارمیٹ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو نمبر نظر آ رہا ہے ٹیلیویزن کے پر آ رہا ہے ہاں آ رہا ہے تو وہ اس نمبر پر آپ نے فون کرنا ہے اور فون کر کے ہمارے ساتھ اس جشن میں شامل ہونا ہے جناب چوتھے امام کی مبارک بادیاں دینی ہیں اور اس طریقے سے ہمارا یہ پروگرام چلے گا آج کا پروگرام اس طریقے سے ہوگا اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے اس جشن میں برابر کے شریک ہوں برابر کی حاضری لگانی ہے اور برابر کے جو ہے وہ فیض سمیٹنا ہے پہلی ہم کال لے لیں گے مگر اس سے پہلے ہم جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنے جو ہمارے آہ شرکاں ہیں ان کا ہم تعرف کرا دیں گے آپ کے جناب ببرک علی صاحب تشریف جناب موجود ہیں ہاں اور ساتھ ہی جناب سبی صاحب سبی حسین صاحب جہاں وہ یہاں تشریف فرما ہے تو آج کی جہاں وہ ہمارے مہمانان جہاں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے مگر یہ ہے کہ آپ دیکھئے گا بڑے اچھے اچھے کلام یہ لے کر آئیں گے کولتے ہیں اللہ السلام علیکم اللہ السلام عنیز بھائی کیا حالیں ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک تھا ماشاء اللہ اتنی حسرت آواحاز میں میں نے امام زنی و ادنی علیہ السلام کی مذکبت سنی ہے کہ دل خوش ہو گیا تو میں نے بھی سنچا کہ میں بھی کچھ اور کچھ لیکن میں پاس جو کلام ہے جناب علی قانین ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب عنیز بھائی بسم اللہ اللہم صلی اللہم محمد و آلی محمد بوسیدہ سیدہ جو مجسم ہے احمدی سنیوی وہ سیدہ جو مجسم ہے احمدی سنیوی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب پیام حق کی تقمیل منزل تقبیل لطیف سنت کی صف میں پیمبر تصویر وہ جس کا ساتھ امامت کو سر پراز کرے وہ جس کے پاؤں کے نیچے بہشت ناز کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ جس کے سنائے سب سے سنتے ہیں علی کے گھر کی عزت علی سے سنتے ہیں بھائی واہ نبی کے دل کا ہے ٹکڑا نبی سے سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بطول بار گئے عزت سے سنتے ہیں وہ جس نے آج موزز کیا گھرانے کو وہ جس نے آج موزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو زمانے کو محمد وآلی محمد ماشاءاللہ جناب انیز بھائی بہت بہت شکریہ امریکہ تھا ہمارے ساتھ انیز بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کرام آپ لے کر آتے ہیں اور آج جناب امام سید الساجرین کا جشنِ زہور ہے اور آپ سے گدارش ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کے اندر شریکوں ضروری نہیں ہیں کہ آپ جو ہیں وہ امام سجاد علیہ السلام کا ہی کلام جو ہے ان کی منخبت جو ہے وہ آپ حدیعہ فرمائیں آپ جو ہیں وہ تمام منخبتیں جو ہیں وہ جو بھی آپ کے بات ہیں آپ تیار کیوں ہیں آپ نے وہ آپ سنا سکتے ہیں گے ایک کال لیں گے علیسلام علیکم حلو اسلام علیکم جناب کونسا بات کر رہے ہیں میں سبحان بھائی کیا آلیں ٹھیک ہیں بس اللہ کرمیں جشن مبارک ہو آپ کا تو ساتھ چاہیے ہے سبحان بھائی بسم اللہ کی جی اللہم سبحان بھائی اے سید ساژا خدا سبر کی آیات اے سید ساژا وہ جسے کہ سجدہ کو سجدہ نماز کہتی ہے وکر شونی باد ہے سیدے سجدہ یہ توک بیری پہننا تو مرضی ایرک ہے علی کی ورنہ جلال سیدے سجدہ کتاب اعزم شجدہ سیدے سجدہ سبھان اللہ جناب سبھان بھائی ماشاءاللہ سبھان اللہ آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا بہت بہت شکریہ نظرین پروگرام ہے سنا علی بیت کے سلسلے کے پروگرام میں جناب سید ساجدین جناب مولا امام سجاد اللہ اسلام کا مارے چوتھے امام کا جشنی ظہور پروگرام ہے جناب اور ہم ایک اور کال لیں گے اللہ اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم والیکم اسلام میری نیم اس وجی اور ام کھولنی نیوچن اور اولاکشو سائد سلواز اللہ مہ سلی علی محمد و آلی محمد ماشاءاللہ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے وہ جس کے اعتراق در پہ کھرے رسول ہے بنت نبی بطول ہے سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغز فاطمہ جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے بنت نبی بطول ہے جو ہے بنا الہ الہ خیر النساء کا لال ہے اس کیلئے نبی نے دیا سجدے کو اپنے طول ہے وہ جس کے اعتراق میں در پہ کھڑے رسول ہے بنت نبی بطول ہے اللہ امہ صلی اللہ محمد و آلی محمد واکر آل محمد اور زین العابدی کس طرح زندہ رہے گویا ہے رازق کبریہ ہر بلا کے ہر بلا ہر ابتلا کو جین کر زندگی ان کی حقیقت میں ہے زندہ موجزہ نعرہ ہے نری یا ویلی بھائی 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 بھجی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ نے کلام سنایا اور آخر میں جو آپ نے جو نعرہ لگایا اس نے تو بالکل جناب بہت ہی خوبصورت بہت جیتے رہی ہے بہت تیزی میں تھے مگر آپ میں آپ کو بتاؤں آپ کو کہ بہت جلد جلدی میں آپ آئے اور جلد جلدی میں چلے گئے مگر بحرات اسی طریقے سے آتے رہی ہے ہمارے پروگرام کے اندر اور اسی طریقے سے آپ دعائیں لیتے رہیں گے دھیر ساری دعائیں آپ کو آپ کے والدین کہ آپ اس طرح تیار کر کے آپ ہمارے پروگرام کے اندر آتے ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا پروگرام جو ہم نے خصوص طور پر مخصوص کیا ہے یہ جناب امام سجاد علیہ السلام کے جشن زہور کا پروگرام ہے ہزائے ٹیلیویشن پر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں ذرا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا وجی صاحب ابھی جو ہیں وہ ما شاء اللہ نے بہت خصوص کلام سنایا اور ہمارے ساتھ جناب اس پر ببرک علی صاحب تشریف فرمائے جناب ببرک علی صاحب میں جاؤں گا آپ بھی کلام حدیعہ فرمائے میں انتہائی ممنون ہوں رخصب آپ نے مدو کیا مولا کے آج کے دن میں اور دوسرا میں ہدایت ٹیم کی پوری ٹیم کو جو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے سننے والے جتنے بھی سامرین ہیں اور بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں اور رکھ صاحب آغاز کر رہا ہوں خامت سے آپ کی اجازت سے ہم سے آغاز کر رہے ہیں جناب باب جی سلوات پڑھ لیجئے گا اللہمہ صلی اللہم محمد و آلے محمد کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے ماشاءاللہ وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتیں بھی ماشاءاللہ وہ جان دیتا ہے نیتیں بھی بے شک بے شک وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے جناب تلاش اس کو نکربتوں میں وہی خدا ہے وہی خدا ہے جو دن جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسے کی جانے ہر آئینے میں جو اکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا 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 ہے کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اللہم صلی اللہم صلی اللہم ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس پر اخسنہ اہلِ بیت میں آپ آج خصوصی پروگرام ہے جشن کا پروگرام ہے جناب امام سید الساجدین علیہ السلام کا ظہور ہے جشن زہور ہے اس کا پروگرام ہے اور ایک میں آپ سے سوال آج پوچھنے والا ہوں اس پروگرام کے اندر اور مجھے پتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ تو بڑے تیز ہیں وہ بتا دیں گے فوراں مگر آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب امام زہنالابدین کو امام زہنالابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت سوال ہے جناب آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا اس پروگرام کے اندر برنہ آخر میں میں تو پڑھا ہوا جواب ہے تو میں تو آپ کو بتائی دوں گا ایک کالنگ اللہ اسلام علیہ السلام علیہ السلام ماشاءاللہ جنابی فاطمہ کے نورے این زندہ بات ہے جس کے لہو پاک صرف وحسے بکار کہتا ہر ایک نہیں سکتا تین زندہ بات خدا حافظ خدا حافظ بہت بہت شکریہ بری بیٹی زوہا جہاں وہ ہمارے ساتھ تھیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصہ جہاں انداز میں جہاں وہ اپنا کلام پیش کرتی ہیں اور بہت اچھا ریسائٹ بھی کرتی ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے پروگرام میں آپ آتے رہیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو دھیرے دعائیں ہیں ایک اور کال لیں گے جناب علیکم السلام بھائی حیثن بھول رہا ہوں جی حیثن بھائی کیا حالیں ٹھیک ہیں بس دعا چاہیے جناب آپ کیا آپ کے مہمانوں کو بھی سب کو سلام جناب علیکم السلام جناب حیثن بھائی بسم اللہ جی بسم اللہ کیجئے میرا نہیں تو میری نسبت کا اعترام کرو میرا نہیں تو میری نسبت کا اعترام کرو میں مدہا نہیں ہوں مجھے سلام کرو میرا نہیں تو میری نسبت کا اعترام کرو سبحان اللہ علی کی دوستی جنت ہے دشمنی دوزخ بے شکر علی کی دوستی جنت ہے دشمنی دوزخ تمہاری تمہاری مرضی جہاں چاہے تم قیام کرو میں مدہ خان علی ہوں مجھے سلام کرو جدار جدار کعبہ کے ہوتوں پہ مسکرات ہے اگر اگر ہو سچ مسلمان تو جشن عام کرو میرا نہیں تو میری نسبت کا اعترام کرو کرو سنہ علی اور حسین کا ماتم کرو سنہ علی اور حسین کا ماتم بس اس ہٹ کے نتنیاں میں کوئی کام کرو محمد خان حری ہوں مجھے سلام کرو وہ جلتے ہیں تو جلیں تم کرو سنہ علی وہ جلتے ہیں تو جلیں تم کرو سنہ علی وہ کام کرتے ہیں اپنا تم اپنا کام کرو میرا نہیں تو میری نسبت کا اعترام کرو آخری شہر جنا علی کی سانسوں کا صدقہ ہے زندگی یہ سیید علی کی سانسوں کا صدقہ ہے زندگی یہ سیید ہر ایک سانس کو پنی علی کے نام کرو محمد محمد خان علی ہوں مجھے سلام کرو میرا نہیں تو میری نسبت کا اعترام کرو بہت ہلو اسلام علیکم یا علی مدد جناب کون سا بات کر رہے ہیں ہلو اسلام علیکم وآلیکم سلام یا علی مدد سائیں یا علی مدد جناب کون سب بات کر رہے ہیں آپ اور آپ کے مہد جواد بخاری نی جسی سے کھال کر رہوں جی بخاری صاحب کیا حال نہیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے جناب آپ کی حدث میں اور آپ کے میمانوں حدث میں جناب امام جانہ علی اسلام کی ورادت میں مبارک خیر مبارک خیر مبارک اور سوٹی سی عبادت میں بھی کرنا چاہت اللہ صلی اللہ محمد نار تکبیر اللہ اکبر نار رسالت یا رسول اللہ نار جزاک اللہ جزاک اللہ وہ حید یا حید یا وہ ماشاءاللہ بخاری صاحب ماشاءاللہ آپ جیتے رہے ہیں اسی طرح آپ نارے لگاتے رہیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ نارا جو آپ نے لگایا ہے اس سے تو پورا کائنات جو ہے وہ گونج اٹھی ہے جناب جہاں جہاں ہجار ٹیلی ویجن دیکھا جاتا ہے ان سب نے مل کے اس وقت ہمارے لاکو ناظرین نے مل کے اس نارے کا جواب دیا ایک اور کال لیں گے اللہ سلام علیکم جناب کونسا بات کر رہے ہیں خادم سین جناب خادم سین صاحب کیا حالیں ٹھیک ہیں کیسی طویعت آپ کی شکر الحمداللہ بس آپ کی دعاوں کا مہتاج ماشاءاللہ جیتے رہی چھوٹی سی منقبت بننا جاتے ماشاءاللہ عطا ہو جناب عطا ہو حل سے وقت جو شخص رموزِ حدیثِ قصہ سے ہے اس کا خنیر خاکِ درِ سیدہ سے ہے بے شک بے شک مقاب مدینہ کرب و بلا سامرا سے ہے ان مدرسوں سے رابطہ میرا ابتدا سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھوں میں موج نور جو عشقِ عزا سے ہے کس کس چمال عصر کی آمد کا وقت ہے قدرت نجی چراغ جلایا ہوا سے ہے بہت اچھا جناب بہت اچھا اتنے سرسنہ پہ وہ سب بولنے لگے زینت خدا کے دین کی زین العباد سے ہے وہ راستہ جو جاتا ہے باب بحیش تک نقش قدم باست زنجیر باست ہے بے شک سجدوں کی آپ روح ہے نماز کا مان بھی یہ سخ جائے نماز صدا تھا صدا سے ہے عابد بھی عابدین بھی سجاد و سجاد بھی ان کو شرف ملا یہ خدا کی سنا سے ہے بے شک نسکہ شفا کے مان مانگ لو رہان آزمی نسکہ شفا کے مانگ لو رہان آزمی یہ بس منسلک کی تھی دار شفا سے ہے جزاک اللہ خیر بہت پوری ملت جعفریہ کو امام سجاد کی مبارک بات پیش کر خیر مبارک خیر مبارک مبارک سب سبحان اللہ سبحان اللہ محمد 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 بہت راضی پنج تم نفر میں شرکت کرنے بھائی بہت خوب ہے بھائی بہت خوب ہے نکر سب ماشا سبحان اللہ واہ یہ حد قرآن کہتا ہے تلات کرنے وادوں سے بھائی بہت 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 کبھی سجاد کا میلا بھی گھر پر منایا تھا خدا پوچھے گا یہ جنت کی حاش کرنے بھائی بہت کوئے بھائی نمی صاحب ماشا اللہ بھائی کیا بات کہی بھائی 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 مسلو پر ذرا بھائی کھر بھائی بھائی نمازِ خود یہ کہتی ہے عبادت کرنے والوں سے عرشتنا میرے آمان دو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن میرے آمان دو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن تعلق ہے گناہگاروں پہ رحمت کرنے والوں سے ہے راضی پنجتن محفل میں شرکت کرنے والوں سے بھائی بہت خوب نقوی صاحب ماشاءاللہ راضی پنجتن محفل میں شرکت کرنے والوں سے اور آپ یہ دیکھئے ماشاءاللہ اس پر جتنے بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلیویجن کے اس طرف ہمارے ناظرین بیٹھے ہیں ہمارے ممان بیٹھے ہیں ان سب سے بے شک پنجتن راضی ہیں ایک اور کال لیں گے اللہ اسلام علیکم علی رضی ہلو اسلام علیکم خالق صاحب علی رضی پڑھے گا نیورک سیاں بچہ میرا جناب جناب علی رضی صاحب بسم اللہ میرا بیٹا پڑھے گا علی رضی بہت شکریہ ماشاءاللہ بسم اللہ کریں جناب زندگی کا حروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے زندگی کا حروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے آقبت بھی سبر جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ لاکھ سجدیں کیے جائے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی لاکھ سجدیں کیے جائے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے مر بھی جائے تو مرتے نہیں ہم تو کسرت سے ڈرتے نہیں مر بھی جائے تو مرتے نہیں ہم تو کسرت سے ڈرتے نہیں کفر ہے اگر دلائے علی ہم کو کافر کہاں کیجئے در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نکیل تجا بہت وہو واہ یہ شبیر کے ایک راہب نکیل تجا میں سوالی خوشا ہے زمن مجھ کو بیٹے عطا کیے کیا بات ہے بھئی میں سوالی خوشا ہے زمن مجھ کو بیٹے عطا کیجئے بغض ہے دیر ہے بغض نبی یہ نجاست ہے سب سے بری بغض ہے دیر ہے بغض نبی یہ نجاست ہے سب سے بری جو علی سے عداوت رکھے دور اس سے رہا کیجئے جو علی سے عداوت رکھے دور اس سے رہا کیجئے اور دو پری قین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہو اے دوستو دو پری قین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہو اے دوستو کون جنگ جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے کون جنگ جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے آل احمد کے ذاکر محب ذکر غیروں تکرتے نہیں ماشاءاللہ آل احمد کے ذاکر محب ذکر غیروں تکرتے نہیں آپ شائر ہے عمران کے منقبت ہی لکھا کیجئے ماشاءاللہ زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر ذکر حیدر کی آگا کیجئے آقبت بھی سبر جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے رہیے جناب علی رزوی صاحب ماشاءاللہ بہت یہ خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور بہت دور ہیں آپ مگر یہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ قریب ہوتے تو آپ کو اپنے پروگرام میں بلاتے آپ نے اتنا خوبصورتنی کانفیڈنس ہے آپ نے یہ کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ آپ جیتے رہیے اور ساری مبارک باتیں آپ کے والدین کی طرف کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے آپ کو اتنی اچھی طریقے سے تیار کہ ناظرین پروگرام جو ہے وہ ہے سپیشل پروگرام آج جناب محمد زین العابدین علیہ السلام کا جشن ظہور ہے اور آج اس کے سلسلے کا یہ ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت جناب وجی حسن صاحب سبی حسن صاحب تشریف فرمائے میں معافی چاہتا ہوں جناب سبی صاحب کہ سبی حسن صاحب تشریف فرمائے تو میں چاہوں گا کہ کلام جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو حدیعہ فرمائیے جناب سبی حسن صاحب سب سے پہلا تو سب مومنین مومنات خمیتہ سے بہت بہت جشن مبارک آج کی دن کے لئے خیر مبارک ملے بھائی میں حضرت علی کے قصیدے کے چند شیئر پیش کرنے جاتا ہوں بسم اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد محمد قرآن میں پہلا جو سخیب نے سخی ہے کعبہ کی جگہ جس کے لئے زچاخانہ بنی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے قرآن میں پہلا جو سخیب نے سخی ہے حیران ہوں بے ستر کی طرف دیکھ رہا ہوں میں کب سے کھڑا بات یہی سوچی رہا ہوں سوئے تو محمد جاگے تو مولا علی ہے وہ مولا علی ہے قرآن میں پہلا جو سخیب نے سخی ہے ہے جس کے پیمبر نے دیا شان میں خطبہ مولا علی ہے مولا علی ہے وہ مولا علی ہے قرآن میں پہلا جو سخیب نے سخی ہے اللہ محصر اللہ محمد محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پروگرام ہمارا آج کا جناب عام جنیل عبدین علیہ السلام کے ظہور کا پروگرام کے سلسلے کا پروگرام جناب اور آپ سب اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر وہ موجود ہیں اور بہت یہ خوبصورت پروگرام مجھے تو بہت پسند آرہا ہے جناب مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آرہا ہوگا آپ کو پسند آرہا ہے جناب بسم اللہ مولا ماشاء اللہ اور بہت خوبصورت جیتے رہی جناب بہت خوبصورت پروگرام اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خوبصورت پروگرام میں شامل ہو کہ اس خوبصورتی کا حصہ بنیں اللہ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کونسا بات کریں جناب جعفری صاحب کیا حالیں ٹھیک ہیں جی فرمائیے خیر مبارک خیر مبارک اور ادیہ ٹی وی اور اپنا مبارک اور یہ بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے اللہ اس کو ہمیشہ سلامت رکھ اور یہ وہ امام ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا جو رول ادا کیا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پنچ تن پاک کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا اور امام زمانہ ہمارا حامی و ناصر ہے اللہ خدا حافظ جناب مولا آپ کو آپ کی زمانت میں آپ کو دیا آپ ماشاءاللہ اسی طریقے سے اچھے چھی باتیں کریں اور اسی طریقے سے ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہوں اور نیک خواہشات کا اظہار کریں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں جیسے کہ یہ اسلام علیکم ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ کیجئے شاہ مدینہ شاہ مدینہ یسے رب کے والی سارے روی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ قدموں میں تیرے عرش پری ہے تو سجوہ میں کوئی نہیں ہے کاندے پی پی بھی کاندے پی پی بھی کملی ہے کا حلی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ مذہب ہے تیرہ سب کی بلائی مازو ہے تیرہ مشکل کشائی دیکھا پھنی امت کی دیکھا پھنی امت کی خاصتہ علی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ تیرہ سارے ماشاءاللہ بیٹا بہت ہی خوبصورت نات آپ نے پیش کی اور بہت اچھی لائن آپ کی شاہ ڈروپ ہو گئی ورنہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ یہ پوری نات پیش کرتے بہت خوبصورت آپ نے بڑی اچھی طریقے سے جیتے رہی آپ اور اسی طریقے سے ہمارے پروگرام کے میں سوال آپ سے پوچھا تھا میرے خیال میں جواب جو ہے وہ بہت مشکل ہے اس ویسے مجھے جواب نہیں مل رہا کوئی بات نہیں پروگرام کے آخر میں خود جواب دے دوں گا کہ امام زینیل لابدین کیوں کہا جاتا ہے اور ناظرین یہ جو پروگرام ہے وہ ہے تو جناب امام زینیل لابدین کی شاند سکتے ہیں ہدیعہ کر سکتے ہیں کال لیں گے اسلام علیکم کال میں شاید ڈروپ ہو گئی مگر بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ اسی طریقے سے آپ فون کرتے رہیے اور اچھے اچھے کلام سناتے رہیے ناظرین ہمارے ساتھ جناب ببرک علی صاحب تشیری فرمائے اور ماشاءاللہ سنائی تھی میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو حدیعہ فرمائی جناب ببرک علی صاحب ماشاءاللہ یہ کیسا آپ کا خطبہ ہے سید سجاد دیار شام لرزتا ہے سید سجاد اور میں حادثوں سے کبھی اس لیے نہیں ڈرتا تیرے کرم پہ بھروسہ ہے سید سجاد اور جہاں جھکاتے ہیں سر اہل یقین اپنا جہاں جھکاتے ہیں سر اہل یقین اپنا فضیلتوں کا وہ کعبہ ہے سید سجاد بے شک فضیلتوں کا وہ کعبہ ہے سید سجاد ایک قصیدہ ہے جناب زاکر محمد والے محمد جناب منظور حسین صاحب کا دارے فانی سے کوچ کر گئے ہیں تو میری جاہ ہے محمد والے محمد وقت بُرے یا بھلے انسان پر آتے رہتے ہیں وقت بُرے یا بھلے انسان پر آتے رہتے ہیں لیکن یا ایلی کہنے والے اچھے رہتے ہیں لیکن یا علی کہنے والے اچھے رہتے ہیں وقت بُرے یا بھلے انسان پر آتے رہتے ہیں سینہ سپر آب آب آس جلی ہیں چودہ صدیوں سے سینہ سپر آب آس جلی ہیں چودہ صدیوں سے اُٹھتی ہے جس وقت ذری تم دیکھو تو آ کے علم عباس کے آج بھی یار آگے رہتے ہیں ہیں علم عباس کے آج بھی یار آگے رہتے ہیں وقت بُرے یا بھلے انسان پر آتے رہتے ہیں میں جب آگے جا نہیں سکتا یہ کیسے جائیں گے میں جب آگے جا نہیں سکتا یہ کیسے جائیں گے قدرت کی آواز آئے جب رائیل ذرا سن لے یہ جائیں گے کیونکہ یہ تو جاتے رہتے ہیں یہ جائیں گے کیونکہ یہ تو جاتے رہتے ہیں وقت بُرے یا بھلے انسان پر آتے رہتے ہیں کٹ کے سر شبیر کجب نے زے پہ لٹکایا کٹ کے سر شبیر کجب نے زے پہ جب لٹکایا نوکے سنہ پر ابن علی نے سب کو یہ بتلایا غیرت غیرت والے کٹ کے بھی سر اونچے رہتے ہیں غیرت والے کٹ کے بھی سر اونچے رہتے ہیں وقت وقت بُرے یا بھلے انسان پر آتے رہتے ہیں لیکن یا ایلی کہنے والے اچھے رہتے ہیں اللہ اللہ ایلی کہنے والے اچھے رہتے ہیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد و جل فرج ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پروگرام ہے جناب امام سید سجاد علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے کے پروگرام ہے سنائے لبیت کا پروگرام آپ اس پاکہ جائے کلیویشن پر دیکھ رہے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمیں دبائیں دے رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی کالز بھی ساتھ میں ہم لے رہے ہیں اور ہمارے اس وقت جو اسٹوڈیو میں مہمان بیٹھے ہیں وہ بڑے اچھے اچھے کلام لے کر آئے ہیں آپ کے لیے وہ بھی آپ کو سنا رہے ہیں ایک سدہ سجناب کہ بلاغتوں کے ہیں حاصل امام زین و لبا بلاغتوں 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 کا ہیں حاصل امام زین و لبا حسین دین کا سر حسین دین کا سر حسین دین کا سر دل امام زین و لبا حسین دین کا سر دل امام زین و لبا اور دعا ہے بہر دعا ہے بہر تو ساہل امام زین و لبا دعا ہے بہر تو ساہل امام زین و لبا ہیں خود صحیفہ کامل امام زین و لبا دعا ہے بہر تو ساہل امام زین و لبا خود صحیف اے کامل امام زین و لبا علوم عال کا دریا بہا دیا گویا علوم عال کا دریا بہا دیا گویا دعا کو علم کا شعبہ بنا دیا گویا دعا کو علم کا شعبہ بنا دیا گویا تو جناب یہ پروگرام ہے اسی ہستی کے سلسلے میں جنہوں نے دعا کو علم کا شعبہ بنا دیا یہ پروگرام ہم نے منصوب کیا ہے اپنے چوتھے امام کی شان میں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس وقت جتنے بھی اس وقت بیمار ہیں ہمارے اس وقت جتنے بھی مومنین مومنات جو اس وقت تکلیف میں ہیں جو بیماری میں ہیں ان سب کی جلس جلس شفایابی ہو اور امام جنرل عبدین کے صدقے میں ان کو جلس جلس صحیح نصیب وہ ہماری دعا ہے اور ناظرین اس سے اس لئے میں ایک ساتھ میں جو ہے وہ فرمایشی جو ہے وہ بات ہوتی رہتی ہے جناب امام رضا کی شان میں مجھے بڑا بہت کھا گیا ہے تو وہ میں کلام جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کر دیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ و محمد و علی محمد و عجل فرجہ میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم جز غمِ شاہِ کربوں بلا اور کوئی نہ ہو ہم کو غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اے میرے آٹھویں مرتضاء کوئی ایسا بنے سلسلہ میری مشہد میں ہو حاضری میں بھی بن جاؤں زائر تیرا تیری چوکھٹ پہ سجدہ کروں دیکھ لوں میں بھی بابِ کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یا رضا ابنِ مشکل کشا دولہ تیری عزق کر دے اتا قتم ہو سارے رنجو علم علمدد زیغہ میں مرتضاء الٹجا ہے بنامِ علی اپنے منگتے کا رکھ لو بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم زندگی مہوے توصیف ہے ہر گھڑی تیری سرکار میں سر جھکائے ہوئے موت بھی پیش رہتی ہے دربار میں مرحبا ابنِ شیرِ خدا خوب تیرا ہے جاؤ حشم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ہور و غلمہ ہو یا انبیاء اوسیاء ہوں کے ہوں آلیاء وہ عرب ہوں یا اہلِ عجم ہو کوئی بھی کسی نسل کا کون ہے جس نے در پر تیرے میرے مولا کیا سر نقم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تیرے صدقے میں ہیں آج بھی زوفی شان چاند کی چاندنی آپ کے نور کی بھیق سے روشنی کو ملے روشنی ہے ستارے جو زیب فلا وہ تمہارے ہے نقش قدم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مدہت پاک کی شکل میں کر رہا ہوں عریضہ رقم عرضو یہ ہے مولا رضا تیرے روزے پہ نکلے یہ دم باد رہلت میرا یہ بدن خاک مشہد میں ہو جائے زم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم آئیں گے حاضری کے لیے اب ملائک بھی صبح ہو مسا چھائے گی رحمتوں کی گھٹا خوب برسے گا عبر وفا بس یہی سوچ کے یا رضا نسب گھر پہ کیا ہے علم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم کہ دفعتن مجھ کو نیدہ گئی دفعتن مجھ کو نیدہ گئی خواب میں آئے مولا رضا مسکرا کر کہا مرحبا اس قدر نہ پریشان ہو تجھ کو مشہد بلائیں گے ہم میرے مولا کرم ہو کرم 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 اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ناظرین یہ تو ایک فرمایشی کلام تھا اور آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ کیجئے آنکھیں کوئی ولی کوئی پیرے آنکھیں کوئی کہے بغوان دنیا تے تیرا نام علی مولا دنیا تے تیرا نام رب نے خود بنتے اصدنو اپنے گھر بھلوائیاں توڑ کے دیوار کعبہ کبریاں اے کہ یا علی آباد کر دے یا علی آباد کر دے گھر میرا ویرا دنیا تے تیرا نام علی مولا دنیا تے تیرا نام مالک قدر و قضا جنت جہنم دا قسیم بیدہ نکتہ زہت تیری تو سرات مستقیم مظہر نور خدا آتو مزہر نور خدا تو بولدہ کلڑا آہ دنیا تیرا نام علی مولا دنیا تیرا نام علی مولا سلوات اللہ اللہ صلی محمد والی محمد ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا اور آپ کے والدین کو بہت دعائیں ہماری ایدائی ٹیلیویجن کی طرف سے کہ آپ کو اتنے اچھ اچھے کلام جہیں وہ تیار کراتے ہیں اس کے آپ نے فون کال ملاتے ہیں اور فون کال ملا کے پھر آپ کو دیتے ہیں اور آپ اتنا اچھا کلام ہوں نے سناتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا عزیز طریقے سے ہمارے پروگرام کے اندر آپ شرکت کرتی رہا کریں جناب ناظرین پروگرام ہے جناب سنائے علی بیت سنائے علی بیت کا یہ سپیشل پروگرام جیس میں آپ کو عرض کیا اور بار بار بتاتے چلوں کہ جناب یہ ہمارے چوتھے امام جناب سید ساجدین امام زین العبدین علیہ السلام کے جشن کے سلسلے کا پروگرام ہے اور آپ سب ہمارے ساتھ من کے اس بخت جشن منا رہیں گے ہمارے ساتھ جناب سبی حسن صاحب تشریف فرمائیں بہت پرانا ایک سیدہ ہے محمد والی محمد کی سامنے اچھا پیش کرنا چاہوں گا اللہ حمد صلی اللہ محمد والی محمد عرش والوں یہ باتیں سنو 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 میرے سارے نظارے یہ ہیں میرے بندے بھی پیارے یہی ہیں عرش والوں یہ باتیں سنو عرش والوں یہ باتیں سنو تور پر بھی تھا ان کا نظارہ موسیٰ نے بھی تھا ان کا پکارہ ان کے صدقے میں نوک و بھار میں جلد مل ہی گیا تھا کنارہ آدم نے جو نام پرے تھے وہ تو سارے کے سارے یہی ہیں میرے بندے بھی پیارے یہی ہیں عرش والوں یہ باتیں سنو عرش والوں یہ باتیں سنو ان کے نزدیک جب بھی ہے جانا پہلے ان کا درود سنانا سن لو ایسے ہی واپس نہ آنا ان کے قدموں میں سر کا جھکانا جن کو پڑھتا ہے قرآن میرا اصل میں وہ سپارے یہی ہیں میرے بندے بھی پیارے یہی ہیں عرش والوں یہ باتیں سنو عرش والوں یہ باتیں سنو دین و دنیا کی راحت نہ ملتی اور کوئی روایت نہ ملتی تم خلافت کی ہو بات کرتے یہ نہ ہوتے رسالت نہ ملتی جن کے صدقے میں حق نے پیمبر ہے زمین پہ اتارے یہی ہیں میرے بندے بھی پیارے یہی ہیں عرش والوں یہ باتیں سنو عرش والوں یہ باتیں سنو اللہ مصلرہ محمد 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 ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت سنائل پیجرال کالیجین پر پروگرام دیکھ رہیں گے اور ناظرین پروگرام کے در بیت سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جناب ست جعفر مرہوم صاحب کی جو یاد ہے وہ دل سے نہیں مٹھی ہے جناب شہید استاد ست جعفر زہدی صاحب ان کی ہم نے پروگرام کی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں فون کیا آپ نے ہمیں ایمیل کر کے ٹیکسٹ کر کے آپ نے تازیت پیش کی آپ کا بہت بہت شکریہ مگر ناظرین جو ہماری خوشیاں ہیں وہ اہل بیت کی چوکر سے وابستہ ہیں اور جو غم ہیں وہ بھی انہی کی چوکر سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے آج کا پروگرام کیونکہ جشن کا پروگرام ہے تو ہمارا جو ہے وہ جو پروگرام ہے وہ ہم نے جشن کے سلسلے کا رکھا ہے آپ سب ہمارے ساتھ جشن کے اندر موجود ہیں اور آپ یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں کہ اہدائی ٹیلیویزن کے پیسنہ اہل بیت کا یہ پروگرام ہے اور میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا جناب کہ امام زین العابدین کو امام زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل سوال تھا مگر یہ مشکل سوال جو ہے وہ میں آپ کے حل کیے دیتا ہوں کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں کہ جناب علامہ سید عشان عدد جوادی صاحب کی کتاب ہے اس کے اندر انہیں نے یہ رقم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن خدا جب کہے گا کہ زین العابدین حاضر ہوں تو اس وقت ہمارے میری آل کا ایک بیٹا جس کا نام علی بن الحسین ہے وہ لبیک کہتا ہوا وہ حاضر ہوگا خدا کے دربار میں اور وہاں سے جو ہے یہ لقب جو ہے وہ امام زین العابدین کا امام زین العابدین پڑھا ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آیا یہ جو کہ کیوں ہم کہتے ہیں جناب امام زین العابدین سید ساجد ہم کہتے ہیں مگر یہ کہ کیوں لقب کیسے پڑھا تو میں ایک کتاب پڑھا تھا جناب جوازشاہب کی تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بھی یہ بات بتاؤں تو ناظرین پروگرام جو ہے وہ اسی سلسلے کا پروگرام ہے جناب زین العابدین جشن ظہور کا پروگرام امام کے ہمارے اور ہم سب خوش ہیں آپ سب خوش ہیں اس وقت پوری کائنات جو ہے وہ خوش ہے زمین کا ذرہ ذرہ اس وقت چمک رہا ہے اور زوفشاں ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت ببرک علی صاحب بہت خوش ہیں جناب بہت خوش بیٹھے مہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں جو آپ بھی اس خوشی میں شریک کریں اور ایک اچھا سا کلام ہوں گا دیا فرمائیں بسم اللہ الرحمن جناب اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلی محمد ہم نے مانا ہے علی مولا کوئی ماں کی طرح ہم نے مانا ہے علی مولا کوئی ماں کی طرح یہ حقیقت ہے وہ تھا بولتے قرآن کی طرح ہم نے مانا ہے علی مولا کوئی ماں کی طرح ہم نے مانا ہے علی لاکھ چنچن کے بھی اور چھانٹ کے لاؤگے جسے میرے حسنین کے بابا سیتہ کابل کے لیے باپ بھی لانا پڑے گا مولا کوئی ماں کی طرح ہم نے مانا ہے علی مولا کوئی ماں کی طرح ہم نے مانا ہے علی دوستو بھول کے بھی دوشن سہری کو نہ دو کیوں وہ بہکا ہے کبھی غور ذرا آپ کرو تھا علی ایسا کہ لگتا تھا وہ یزدان کی طرح ہم نے مانا ہے علی مولا کوئی ماں کی طرح ہم نے مانا ہے علی آگے آگے ہے علم پی چھے ہیں رہوار حسین آگے آگے ہے علم پی چھے ہیں رہوار چھے ہیں رہوار حسین وہ تو تھا دین کے لیے چل تا ہے سادات کا چین آج بھی پرچم میں عباس ہے نگرا کی طرح ہم نے مانا ہے علی مولا کوئی ماں کی طرح یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے وہ تھا بولتے قرآن کی طرح ہم نے مانا ہے مولا کوئی ماں کی طرح ہم نے مانا ہے علی اللہم صلی اللہم محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. جو ہے وہ آہ بڑی تیزی سے اپنے اختتامی مراحل میں جو ہے وہ آہ داقل ہو چکا ہے اور آہ آپ سب نے جو کالز کی ان کا بہت بہت شکریہ آہ میں چاہوں گا کی آہ ہم آہ ساتھ ماشاءاللہ اس وقت آہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب ببرکلی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آہ جناب سبی صاحب بھی تشریف فرمائیں گے اور آہ ہم آپ سب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کلام جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ کی خضلت میں جو ہے وہ حدیعہ کیا جائے بسم اللہ علیہ وآلہ و اللہ علیہ وآلہ 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 و سلام اے میرے امام اے میرے امام بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر خانہِ خدا پہٹ کی ہوئی نظر سج رہے ہیں راستِ تمام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے امام اے میرے امام اے میرے امام اے میرے امام دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے تیرے ہاتھ بیعتیں تمام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید آ کے ان سے لیجے انتقام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے مولا جلد آئے اب تو آ بھی جائیے لے کے ظلف قار بے نیام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا چاہے پھر ہو زندگی تمام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اللہمہ صلی اللہ محمد و آلی محمد ناظرین ایک فون کال لیں گے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم میں خیال میں کال جو ہے وہ ڈروپ ہو گئی ہے ناظرین نے پروگرام جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ اپنے آخری اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے وقت تقریبا گرا ہو چکا ہے اور ہم چاہیں گے آخر میں ایک اور کلام ہم سنیں گے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ جو ہیں وہ ہمارے ببرک علی صاحب جو ہیں وہ کلام پیش کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے جاتے جاتے ایک اچھا سا کلام جو ہے وہ ہم سنیں جناب آپ اس وقت یہ جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ جناب سید ساجدین علیہ السلام کا جشنِ ظہور کے سلسلے کا پروگرام ہے جو آپ ہدایہ ٹیلیویجن پر دیکھ رہے ہیں اور سنائے اہلِ بیت کی طرح سے پیش کیا جا رہا ہے جناب ببرک علی صاحب میں جاؤں گا کلام جو ہے وہ آپ اور ہمارے ناظرین کو حدیعہ کرنے ہیں چلتے چلتے ہیں ضرور صرف صرف یہ جناب زینب صلوات پار لیجئے صلی اللہ علیہ وآل محمد میں کیا بتاؤں گا تم کو مقام زینب کا نبی کی شکل علی کا ہے نام زینب کا میں کیا بتاؤں گا تم کو مقام زینب کا اللہ نے جب سارے کمالاؤت میں لائے تب جا کے پنجتن پاک کی تصویر بنی پنجتن پاک کو ایک شکل میں ڈھالا تب جا کے کہیں زینب دل گیر بنی میں کیا بتاؤں گا تم کو مقام زینب کا میں کیا بتاؤں گا تم کو مقام زینب کا یہ وہ موز مہشان ان کی تو نیرالی ہے یہ وہ موز مہشان ان کی تو نیرالی ہے ہے باپ ساکیے کو سر نجف کا والی ہے ہے باپ ساکیے کو سر نجف کا والی ہے عباس جیسا ہے بھائی غلام زینب کا میں کیا بتاؤں گا تم کو مقام زینب کا میں کیا بتاؤں گا تم کو مقام زینب کا سم بھی احترام کریں وہ جسے کا اکبروں کا سم بھی احترام کریں عدب سے عابی دوبا کر جسے سلام کریں عدب سے عابی دوبا کر جسے سلام کریں صبح وہ اٹھ کے ہے کرتا سلام زینب کا محمد و آلی محمد صبح وہ اٹھ کے ہے کرتا سلام زینب کا میں کیا بتاؤں گا تم کو مقام زینب کا اللہم صلی اللہم صلی اللہم حمد و آلی محمد بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا امید ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا ہمارا یہ پروگرام جو کوئی سپیشل پروگرام تھا جناب سید ساجدین علیہ السلام کے ظہور کے سوصلے کا پیورگام تھا جو آپ نے ہدایہ ٹیلیوجین پر دیکھا اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے اس وقت مومنین مومنات تشریف فرمائیں آپ سب سے جو ہے وہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام دیکھا اور ہماری حوصلہ وزائی کی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کیونکہ وقت کے دعون میں بلکل گنجائش نہیں رہی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے بہت سارا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھنا نہیں بھولیے گا اگلے فرائیڈے کو ایک مردہ آپ سب سے بہت بہت شکریہ آپ کا جناب ببرگلی صاحب جناب سبی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھے کلام لے کر آئے بہت اچھا آپ نے حدیعہ پیش کیا اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام کے اندر حاضر تھے اور آپ نے بڑے اچھے کلام پیش کیے انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو اگلے جمعہ کے دن پھر آپ کی حاضر ہوں گے ایک مرتبہ پھر خدا